اسلام علیکم میں ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پکزوٹ اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کس طرح ہم مدر ڈے کا ایک سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے جو اس کے ایریمنٹس ہیں وہ میں آر ایڈی ڈونلوڈ کر کے رکھے ہوں ہیں اور اچھا یہ ہمارے پاس ایک لیف ہے اور یہ ہمارے پاس مدر اینڈ سن کی جو ایمیج ہے ہمارے پاس تو ساروں سے پہلے ہم کیا کریں گے کلر میں نے آر ریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پلے کریں گے اس لیف کے ساتھ تو ساروں سے پہلے ہم اپنا جو لیف ہے یہاں پہلا کے رکھ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سٹریٹ کر لیں گے بعد میں ہم اسے اپنی اکارڈنگلی سے چینج کریں گے اس کے بعد ہم اپنا ایمیج لے کر آئیں گے ڈریک کر کے یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیں گے ابھی چھوٹا ہے ایمیج ہم اس سے اس کے جو سائز ہے اسے بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے ایمیج کو بڑا کر دیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم سلیکٹ کر لیں گے اسے اس کے کو ڈبلی گیٹ کاپی لے لیں گے فار بیک اپ اگر ہمارے پاس ایمیج میں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم اس بیک اپ کو یوز کر لیں گے تو اسے ابھی کے لیے اسے ہائٹ کر دیں گے دین ہم یہاں سے یہ لیف کو سلیکٹ کریں گے جو کہ ہمیں کٹ اوٹ کرنا ہے تو پینٹ ٹول کا آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو یوز کرنا نہیں آتا پینٹ ٹول تو وہ جلد میں ایک فوٹو شاپ کی سیریز سٹارٹ کرنے والوں جہاں پہ ڈیزائن بناتے وقت جو کامنلی ٹولز یوز ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پھر ہم انہی کی ہیلپ سے ہم ایک اسی طرح کا ایک ڈیزائن کریئٹ کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ اس طرح کے ڈیزائن آپ مارکٹ پلیس پہ سیل لاؤڈ کر سکتے ہیں اور اپنی گگ ویرہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک سیلیکشن کریئٹ کر لیے یہ ہمارے پاس کنٹرول اینٹر میں نے کی ہے یہ ہمارے پاس سیلیکشن آگی ہے اوپر جائیں گے یہاں پہ میں نے اپنے ایمیج کو ان ہائٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہم برش لے لیں گے لیئر ماسک سوری شفٹ کنٹرول آئی کریں گے تو یہ انورس ہو جائے گے جو ہمارا ہم نے سیلیکشن کی ہے دہن ہم لیئر ماسک لیں گے یہاں پہ آپ کے پاس سیلیکشن آگئے تو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ڈروپ شیٹ دے دیں گے تاکہ تھوڑا سا ایک ہمارے پاس اچھا افیکٹ کریئٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے ایک نیو کاپی لے لیئے اور میں جو کلر ہے وہ بلیک لے لوں گا تو کلر میں نے بلیک لے لیئے دن ہم یہاں پہ شیڈو اپلائے کریں گے ٹھیک ہے آپ ڈیفرنٹ ویسے شیڈو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اٹمنٹ کرتے ہیں آپ کس طرح ایمیج کے ساتھ میں جو فاسٹ وی ہے جس طرح میں موسٹلی اپلائے کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ ہم نے شیڈو لے لیئے دن ہم اسے کلپ کر دیں گے کلپ ماس کر دیں گے نیچے والے ایمیج کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہلکا سا ایک شیڈو کریئٹ ہو گیا ہم اس کی جو اپیسٹی ہے وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اپنے ایمیج کو لے لیں گے ایمیج کا ہم جو کلر ہے وہ بعد میں سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی کے لیے ہم اسے گروپ کر دیتے ہیں ہم نام دے دیتے ہیں ایمیج کا دین اس کو لیف کے ساتھ بھی گروپ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں موو کرنا ایزی ہو تو یہاں پہ یہاں پہ ہمارا جو مین اوبجیکٹ ہے وہ ہم نے کریئٹ کر لیا ہے اب بیگرونڈ کلر کی بیگرونڈ ہم کلر دے دیں گے وہ ہم نے آر ریڈی سلک کیا ہوا ہے یہاں سے یہ والا کلر لیں گے بھوم اپلائے ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم اس لیف کے پیچھے ایک شیڈو دیں گے تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ شیڈو اپلائے کرسے ہیں دروپ شیڈو سے بھی اپلائے کرسکتے ہیں لیکن میں مینویلی شیڈو کریئٹ کروں گا یہ لیف کو اوپر لے جاؤں گا دین اس نیو لیئر پہ آؤں گا دین برش لوں گا اور یہ میرے پاس جون سے ہے نارمل برش جسے ہم سوفٹ برش بھی کہتے ہیں تو پیسٹی سکسٹی پرسنٹ ہے دین اسی طرح میں اس پہ شیڈو اپلائے کے تھوڑا سا برش کو بڑھا کرلوں گا تاکہ ایزی ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کی جو اسے ہے شیڈو دے دیئے ہے یہاں پہ اس کی اوپیسٹی میں تھوڑی سی ڈاؤن کر دوں گا ٹھیک ہے ایک اور میں لیئر لے روں گا یہاں پہ میں ایک ہلکا سا شیڈو اپلائے کر دوں گا ٹھیک ہے شیڈو ہم نے اپلائے کر دی ہے اب ہم اپنا جو ٹیکس ہے وہ یہاں پہ اپلائے کریں گے ہیپی اس کا جو سائز ہے ہم بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کیپٹل کر دیں گے اور مجدر میں فون ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا اسے بورڈ کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اسے لیفٹ کو موف کر دیں گے اور ابھی کے لیے اسے میں ہائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور ٹیکس دوں گا جس میں ہم لکھیں گے مدرز ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسے میں تھوڑا سا بولٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اور جو اوپر والا ٹیکس ہے اسے میں کاپی کر کے نیچے لے آؤں گا تو یہاں پہ میں ٹائپ کر دوں گا ڈے ان سب کو میں گروپ کر دوں گا اور ان کا جو کلر ہے وہ میں وائٹ دے دوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے اس کا کلر وائٹ دے دی ہے اور جو ان کی سپیسنگ ہے تینوں کو سلیکٹ کیے میں نے اور یہاں پہ ان کی سپیسنگ ایکل کر دیا کنٹرل جی ہم ٹیکس کا نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکس بھی آ گیا ہے اور اب ہم دوبارہ جو لیف ہے اسے اوپن کریں گے اور اسے اب آپ پہ کرتے ہیں آپ کہاں پہ اسے پلیس کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویس اسے پلی کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا رہا ہوں موو کر کے روٹیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسے پلیس کرنے کی کوشش کروں گا اوکی یہ سینٹر میں پلیس ہو گیا ہے تھوڑا سا یہاں پہ میں لے کر آوں گا اپنے ٹیکس کو یہاں پہ اس ٹیکس کو میں اس کی ڈپلیکٹ کپی لوں گا اور یہاں پہ اسے میں کر دوں گا کنورڈ ٹو سمارٹ ایبجیکٹ یہ جو ہے ہمارے پاس سمارٹ ایبجیکٹ میں آ گیا ہے اور اب میں کیا کروں گا جو لیف ہے اسے اٹھا کے اپنے اس ٹیکس کے بیچ میں لے آنگا اب کیا کریں گے ہم لیئر ماسک لیں گے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم اس جو لیف کی ڈھنڈی ہے اسے ہم اس کے اوپر اور دوسری سائیڈ پر نیچے لا سکتے ہیں تو ہم ریزر ٹول لیں گے ٹیک ہے آپ پین ٹول لے لیں کیونکہ ہم نے لیئر ماسک لیا ہے اور ہارڈ ہمارے پاس برش ہونا چاہیے اور رموو کرنے کے لیے ہمارے پاس فرگرونڈ پر بلیک ہونا چاہیے ٹیک ہے اور اگر ہم نے دوبارہ وہ چیز لے کر آنی ہے تو ہم وائڈ لیں گے ٹیک ہے ابھی رموو کرنے کے لیے میں بلیک لے لیتا ہوں دین اس اس جگہ پہ ہماری جو لیف کی ڈھنڈی ہے وہ اوپر ہونی چاہیے اور میڈ والی جگہ پہ نیچے ہونی چاہیے ٹیک ہے تو یہاں پہ میں اس کی اپیسٹی ہے وہ انکریز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک بہت ہی پیارا سا ایک افیکٹ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈبینڈ کرتے ہیں آپ اپنے ایمیج کی ساتھ کس طرح پلے کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس کریٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں بائی یہاں پہ ہم کلر اس کا وائٹ کر دیتے ہیں اینڈ بولڈ ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا سائز اس کا انکریز کر دیتے ہیں اس کی کاپی لے کر نیچے اور یہاں پہ ہم اپنی ویب سیٹ دے لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا سائز ہم چھوٹا دے لیتے ہیں تو اس کو ہم لیفٹ آلائن کر لیتے ہیں یہاں دونوں جو یہ ٹیکس ہیں انہیں پکڑ کے آپ اس طرح لیفٹ آلائن بھی رائٹ آلائن بھی کر سکتے ہیں ہم کنٹرول جی کریں گروپ کر لیں گے اور اس طرح ہم اسے یہاں پہ جسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے اس کا جو سائز ہے تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ میڈ میں موو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سمپل سی بڑ کنسیپشل ایک ڈیزائن کریئٹ ہو گیا ہے اور ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ مولیے گا اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یوٹیوب زیادہ سے زیادہ اس کنٹینٹ کو پرموٹ کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی